بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اس کو کیسے بیان کر رہی ہے سورہ بکرہ کی آیت ہے نا زارک الكتاب لار بفی تو یہ دوسری آیت ہے اس کی ادل المتقین اب یہ ہدایت متقین کے لئے اب اس کتاب کی دو صفات بیان پہلے تو الكتاب قانون کو کہتے ہیں یعنی ایک خاص ذات ہے قانون یعنی جب منتشر اورا کی شیرازہ بندی ہو تو اس وقت تو اسے کتاب کہا جاتا ہے شیرازہ بندی شرط ہے صوف تو منتشر اورا کو بھی کہہ دیتے ہیں لیکن کتاب اس وقت کہا جائے گا جب منتشر اورا کی شیرازہ بندی کی جائے ٹھیک ہے قرآن نے اپنے انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلے تعارف جو ہے الكتاب کہہ کر کرایا ہے یعنی ذابدہ قانون اس وقت ایک شیرازہ بند کتابی شکل کے اندر جو آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو وہ تمام افثانیں انہوں نے بنایا ہو گئے ہیں قرآن کی حقانیت کو ڈاؤٹ فل کرنے کے لئے دیکھیں آپ کو سارے اس لیٹریچر میں ملے گا تو اس کو پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہانے یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے کتابی شکل میں اس ترتیب میں تھائی نہیں جس میں آج وہ ہمارے پاس ہے یہ جو ہے تو سرسر خلط ہے اور یہ ہماری ریسرچ نہیں ہماری جو ہزاروں مسلم سکولرز ہیں صرف وہ نہیں بلکہ یہ اورینٹلسٹ وہ بھی جو ہے تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں قرآن وہی ہے اور ترتیب بھی وہی ہے اس میں ایک لفظ تک کی کوئی تبدیل ہی نہیں اور قرآن کی داخلی شہادت جو ہے اس پر شاید کہ اسی صورت میں کتاب کی شکل میں تھا جس میں آج ہی ہمارے ہم موجود ہیں اس کی ترتیب یہی تھی یہ جو الحمد سے اناس تک اور اس کا انداز یہی تھا یہ کتاب کی شکل میں تھا شیرازہ بند تھا اور چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس لئے اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں نہ اضاف ہوا نہ رد و بدل نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو عراب کا کہتے ہیں عراقات کا کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اس وقت جب بہی آتی تھی تو وہ اس کو جو ہے تو کتابت ہو جاتی تھی صحابہ کرامل کے کرتے تھے ٹھیک ہے جی ان کو بڑے اعترام سے قرآن نے سیلوٹیشن پیش کیا ان لوگوں کو جو وہی کے جو کاتب تھے ٹھیک ہے نہیں لیکن جب یہ قرآن تو جانت تھا غیر عرب کے پاس بھی اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی سرکردگی میں اپنی سپرویجن میں یہ عرب القرآن یہ عرب جو ہیں قرآن کے لگا کر اور نکات اور یہ حرکات ساری کمپلیٹ کر کے اور امت کے حوالے کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ اور انٹریس جائے ہیں غیر مسلم کے ہاں تاریخی شہادات سے وہ اس چیز کو ثابت کریں کہ قرآن اس شکل میں ہمارے پاس ہے یہ شکل میں اسے اللہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا اور انہوں نے امت کو دیا ذالک الكتاب یہ ہے وہ الكتاب پہلی خصوصیت اس کی کیا ہے یہ ذرا میں تھوڑا سا بتا دوں پھر اپنے ایسری ٹاپک پہنوں گو لا رہ بفی ٹھیک ہے ایک تو ریب کی بات ہے نا جی ریب بھی موجود ہے شکل لفظ اپنی زبان میں ہے لیکن قرآن نے خود شکل لفظ بھی استعمال کی ہے کئی جگہ یعنی شک صفت کے طور پہ ایڈجیکٹو کے طور پہ شک من ہو مریب یہ چونتیس بٹا چون آیت ہے یعنی گویر ریب شک سے کچھ مختلف چیز ہے اگر سے اس کے اندر شک کے وہ لائٹلی اس کے معنی آ جاتے ہیں لیکن ریب جو ہے کوئی بڑی چیز ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ معنی ہوں گے نا کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے آپ مشکوک کہہ سکیں یہ ریالیٹیز ہیں صداقت ہیں یقینی شہ ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ ریب ریب کے معنی نفسیاتی الجن کے استعراب کے بیچینی کے ٹھیک ہے یہ بہت زبردست چیز قرآن کہا گیا شخص انسان میں ایک استعرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اندھیرے میں جا کر جب ہم کچھ محسوس کریں کہ وہاں رسی پڑی ہوئی ہو اور کہہ دی جائے سائیکولوجیکل الجن پیدا ہو جائے جب تک وہ شکی کیفیت رہی وہ استعراب اور الجاؤ جو ہے اور بیچینی جو ہے باقی رہتی ہے لیکن جب روشنی آ جائے تو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا ہے ضروری نہیں کہ وہ رسی اور اگر سام بھی ہو تو پہلی کیفیت جواب کہ ہاں یہ تزبزب کی ہوتی ہے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز کیا سامنے اگر سام پہلی ہی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے ایسے آپ کو ڈر لگے تو اس سے بچتی کی کوئی تدویر کرے ٹھیک ہے اس کتاب کے مننے والی کسی نفسیاتی تزبزب کا شکار نہیں ہوتی جب کوئی قیاس یا ذن کی جو ہے علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو انسان میں وہ جو ایک نفسیاتی الجن ہوتی ہے وہ واقعی نہیں رہتی ٹھیک ہے جب کوئی شک یقین میں تبدیل ہو جائے یہاں قرآن کے مطلق دونوں چیزیں آگئی ٹھیک ہے اس میں نہ کوئی شک ہے حق ہے یقینی ہے ریالیٹی ہے دوسری کہ اس کتاب کے فالوورز کے اندر بھی کوئی نفسیاتی استراب یا بیچینی تردد تزبزب نہیں ہو سکتا یہ خالص جو مشکوک شک تو یہ خالص انٹلیکچول چیز ہے ذہن سے تعلق ہے اس کا علمی طور پر وہ شئے وہ جو غیر مشکوک ہے دوسری ریپ اس کا تعلق علمی نفسیات سے ہے سائیکولوجک کے لیے جو ہے انسان کے مائنڈ کو اتبینان مل جات تاکہ وہ استراب اور بیچینی کیاس اور زن کی روح سے جو پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہتی ایک لفظ میں دیکھیں قرآن نے دونوں چیزیں کس طرح سے کور کر کے بتا دی علمی ادبار سے غیر مشکوک اور نفسیاتی ادبار سے دل کو سکون اور اتبینان دینے والا ایک لفظ رہب کے استعمال سے دو یوگوشیں بتا دی دیکھ رہے کیا بتا ہے انسانی دنیا یا تو ذہنی طور پر وہ کیاس آرائیوں میں گرفتار ہوگا یا کلبی طور پر استراب اور بیچینی ایک صحیح فال کتاب یہ ایک دونوں چیزوں کے لیے ایک علاج ایک نسطہ شفا قرآن کی صورت میں دیا پہلی صفت تو اس کے الارین وانا ہے دوسری صفت اہدن للمتقین ہے پرپوس ہے اس کا کوئی اہدن کا لفظ دیکھیں نا اس قسم کی رہنمائی جو امر کر سامنے آ جائے واضح طور پر کہیں دھکی چھپی نہیں ہے بلکہ آپ کو تلاش کرنا پڑی بلکہ خود امر کر سامنے آ جاتی ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی جو متقیوں کے لئے ہے اب یہ اعتراض ہوتا ہے ہاں یعنی اب الفاظ کے جو ہے معنی جو ہے ان کی گہرائیوں پر نہیں جاتے بس ذہن میں اعتراض پیدا ہو ہمارے ہیں تو متقی کا آپ کو پتہ ہے کنسیپٹ کیا بنا ہوئے جو بلند درجہ پر دنداری میں عالی مقام نماز روزہ حج یہ چیزیں کرے ہر وقت گزر رہے مسجد میں یہ دندار ہوتا ہے اسے متقی کہتے ہیں یعنی آپ مسلوانوں سے ممتاز ہیں بلندر ان کو مقربین خداوندی بھی کہتے ہیں اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلی متقی ہے صحیح راستے پر چل رہا ہے منظر پر پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے تو ضرورت نہیں ہے ضرورت تو رہنمائی تو ان کے لئے ہے جو صحیح راستے پر نہ چل رہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن کی اسطلحات کا جو مروعج مفہوم لیا جاتا ہے اس پر اسے خود ہی کس کے در تدرازات پیدا ہوتے ہیں وہ پھر بیچینی اور شک پیدا ہو جاتا ہے یا لیکن کتاب ہی ہے جس کا پہلہ دعوالہ راڑا فی یہ قرآن کا نقص نہیں ہے بلکہ الفاظِ قرآن کو جو معنی ہم نے پہنائے ہیں یہ ان کا نقص ہے متقین قرآن کی بڑی جامعہ اسطلحہ ہے اس لفظ کا مادہ جو ہے وقہ واؤ کاف اور یا یہ عربابِ لغت نے بھی سمجھا ہے عربوں کے ہاں سمجھدار لوگ بھی تھے کہ عربوں کے لباس اس کا مطلب یہ بڑے ڈھیلہ ڈھالا ہوتا ہے کوئی ایک راستہ چل رہا وہاں خالدار جھاڑی ہوں اس میں ادھر ادھر سب کانٹے دار جھاڑی ہیں اور ڈھیلہ لباس ٹھیک ہے تو اس تو اس لئے تو اس راستے پہ ایسے چلے بجتی ہوئے کہ کانٹہ کپڑوں میں نہ الڈ جائے کہیں ادھر سے بجتے ہیں کہیں دوسرے سے وہ دامن کو نہ الڈ جا دے اس طرح بجتے بچاتے ان کانٹوں سے صحیح طور پر نکل جانے کوئی اس کو متقی کہتے تھے وہ جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بجت کر چلنا ہے چلے والے اب دو قسم کے ہو گئے ٹھیک ہے اب ایک شخص نے دریاں بھول کرنا ہے دریاں میں چھلانگ لگائے اسے کہتے ہیں یا نہ کودنا گہرہ پانی ہے نیچے مگرمچ ہے ٹھیک ہے وہ اسے اتیاد برتے گا سبق حاصل کر دے گا خطرہ ہے یہاں اور جو شخص دوب کر مرنے کے لیے دریاں میں کود رہا ہو اسے کہا جائے کہ یا نہ کودنا پانی گہرہ تو وہ تو کودے گا وہیں جو خود دوب کر مرنے والا جو فیصلہ کر چکا ہو کہ میں نے خودکشی کرنی اسے یہ کہنا ہے کہ یہ پڑیا نکھا سنکھیا اس کے لیے کسی صحیح رہنمائی کا تو سوال نہیں پیدا ہونا گئے رہنمائی کا سوال یا اہدایت کا سوال یا غلط اور صحیح میں امتیاس کا سوال اس کے لیے ہوگا جو غلط سے بچنا چاہے جو خطرہ سے محفوظ رہنا چاہے جو زندہ رہنا چاہے جو ہلاکت کی چیز کے قریب نہ چاہے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہے محفوظ طریق پر چلنا چاہے وہ متقی کہلائے گا دیکھیں یہ انداز سفر ہوگا کہ راستے میں کسی خواہدار جاری سے میرا داما نہ ہلچ جائے کسی گڑے میں نہ گر جاؤں کوئی ایسا راستے اختیار نہ کوئی جس میں ادھر ادھر کمین گاؤں کے اندر ڈاکو ہوں درندے ہوں سام اگر ہوں تو میں ان سے کیسے بچوں کہا جو رہ رہا ہوں اس انداز سے سفر اختیار کرنے کے لیے نکلے گیا اس کے لیے یہ صحیح رنوائی دیں گا یہ بتائے گا کہ جس راستے پر چلو اس پر نہ چلنا یہ خطرناک ہے یہ محفوظ راستہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے جو زندگی کے محفوظ راستے پر چلنا چاہے یہ اس کے لیے رہنوائی ہے دیکھنے جی اب پہلی چیز جو اس نے کہی وہ یہ کہ یہ رہنوائی ہدایت ڈائریکشنز کس کو دیتا ہے ان کے لیے جو زندگی کی خطرناک گاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں محفوظ رکھنے کے معنی میں بچ کر چلنے کے معنی میں تو عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا عرب اس گھوڑے کو جو پختہ سڑک پہ اس کو اوپر پتھر کی کنگری پڑی ہوئیں اور اس طرح سے پہن رکھیں کہ کنگری چوبنا جائے یہ استعمال کرتے تھے وہ زین جو اس کی پیڑ کی اوپر اس طرح سے فٹ آ جائے کہ اس سے اس کی پوش زخمی نہ ہو یہ لفظ استعمال کرتے تھے آتا کہ یہ جو پریزرویٹو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے یہ پریزرویٹو الوکایا جس سے وہ شہ تباہ ہونے سے بچ جائے خراب ہونے سے ڈس انٹیگریٹ ہونے سے یہ صحیح لفظ ہے فساد اس میں ڈس آڈر پیدا نہ ہو پریزرویٹو کا جو لفظ ہے یہ دیکھئے آپ کتنی بڑی چیز جو اپنے آپ کو یوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک ڈائریکشن ہے یہ نوصہ استعمال کرو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے اور انسانی ذات کا مقصود ہی ہے کہ وہ ڈس انٹیگریشن سے بچ جائے خراب نہ ہو ضائع نہ ہو وہ ضائع نہ ہو اس میں ثبات آ جائے استقام آ جائے اتنا استقام کہ موت کا جھٹکہ بھی اسے فنا نہ کر سکے قرآن اس قسم کا پریزرویٹو کا نسخہ ہے کہ اگر انسانی ذات کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شئے کسی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا یہ ہے پریزرویٹو کا انتخاب پھر زبان کا انتخاب ایک لفظ لائے ہے اسے کھولتے جائی تو اس کی تعلیم کو تمام مقاصے جتنے بھی ہیں جی سامنے نکھر کر آ جاتے ٹھیک پریزگاری کا لفظ متقیق کے بفہوم کو بازے نہیں کرتا ٹھیک ہمارا جو متقیق کا ترجمہ ہے تو وہ تو نیگٹیو ہے اس سے بھی پریز اس سے بھی پریز کوئی پازیٹو ورچو نہیں ہے ہاں خالی پریز سے تو زندگی نہیں بجتی پریز تو نقصاندی چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام اس کے بعد تو زندگی تعمیری چیزوں سے بنتی ہے مضبط چیزوں سے بنتی ہے اس میں کچھ ایسا پازیٹو بھی ہونا چاہیے ہمارے رہنگ جی سب سے بڑی انتہائی صرفت ہے وہ یہ یہ بڑا متقیق برزگار دونوں لفظ اکٹھ کہہ دیتے ہیں اب سنتی کہاں سے آئی یہ ہماری یہ ترانسلیشن یہ جو اپنی برائیوں کو لانکہ بلکل خلا یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی ہے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں اس کا زندگی کے متعلق اور اس دنے کے متعلق عام تصور یہی ہے کہ یہ مادہ جو ہے نفرت کے قابل دلدل ہے انسانی روح آکر پنس گئی یہ بنیاد ہے گریک فلوسوفی کی پھر وہ ہندو کے ہاں ہے مجوسوں کے یہاں شر اور خیر کی اور وہی سے پھر ہمارے ہاں یہ تصوف نے لیا یہ دنیا دنیا کی ساری جاذبیت سب علائش کا صافت خباست دور روان یہ ہے پرزگار یہ آپ کے ہاں قرآن تو اس کے برعکس ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا یہ کائنات یہ مادہ اس کی جاذبیت یہ تو یار دلدل نہیں کابل نفرت شیئر نہیں یہ تو تم نے مسخر کرنا فائدہ اٹھانا ہے اس سے یہ تو تمہاری طبیعی زندگی کیلئے بری ضروری اور اس سرطح حیات کی اوپر تمہاری ذات کی نشو مادی کائنات دیکھ رہے ہیں ہمارے یہ تصوف جو آیا یہ بتقی کا مفہوم جو بتاتے ہیں دنیا سے کنارہ کش الگ ہو جاؤ بوڑا ہو کر زندگی کے آخری دن میں اپری عارض یہ بتاتا ہے کمر بھل اس دنیا کے دندے میں جی کھپاتے رہے اب آخری دینا کچھ اللہ کا نام آکے بس ہمارے یعنی دنیا کے دندے تھے انہیں اس سب چیز جتنے بھی تھی ساری جانو نہیں تھی اب چھوڑ کر کچھ ایسا کر لیا جائے جیسے آقی سمر جائے اب دو الگ گلک شعبے بنا لی وہ ساری وہی چیز جو مادی کی دلدل کا تصور یہ غیر قرآن آیا ہوئے اب خدا کی طرف جانا مادی سے الگ ہٹ کر فرزگاری کے ساتھ ایک دوسری دنیا کے اندر چلے جانا دیکھ رہے ہیں آپ جنرل الفاظ کو عام طور پر استعمال کر جاتے اپنی لغت ہے اس میں جا کے دیکھیں کہ کیسے قرآن تقویٰ کہتا ہے کسے ہے دیکھ رہے ہیں آپ انسان کی تب ہی زندگی یہ تب ہی کائنات ہے یہ فیزیکل ورڈ ہے کنکریت محسوس اللہ نے بنائی اس کے مطلق قرآن ایٹی چھوٹ کیا بتاتا ہے رویہ کیا بتاتا دیکھ رہے ہیں آپ یہ آیت وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلًا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سورة چاند گنایا سب کچھ اس کے بعد کہا مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ اللَّهُ بِالْحَق ٹھیک ہے اللہ نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا کنکریت محسوس فائدے کیلئے پیدا کیا اگلی آیت ہے اِنَّا فِيْخْتِ لَا فِي لَيْلِ وَنَهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي سَّمَوَاتِ وَالْرَدْ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يَتَقُون دیکھ رہے ہیں لَا آیاتِ لِقَوْمِ يَتَقُون یہ گردش لیل و نہار جو کچھ اللہ نے کہنا کہ پستک ان بلندیوں میں یہ سارا کچھ یہ منزل محسوسک تک پہنچنی کی علامات ہیں لَا آیات متقیوں کے لیے متقی قوم یا تقوی شوار قوم کی پہلی شرط قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کارگاہ کائنات میں اس کے اندر اپنی طبی زندگی بسر کرنی ہے ہر گوشش ایک اوپر غور و فکر اور اس کے بعد اس کی تسخیر کرے دسکور کرے اور بنی نو انسان کے لیے تسخیر فطرت کرے دیکھ رہے ہیں تقوی شواری کا پہلے تقاضہ تسخیر فطرت ہے قرآن کہہ رہے ہیں آپ زندگی کی خطرنا گھاٹیوں سے سوچوار پہ بچ سکتے ہیں یا فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں حالت کیا ہوتی جو لوگوں نے نہیں کیا سائنس اور ٹاکریالوجی پیچھ رہے گا کیسے اب ویسٹر ممالک ان کو مار رہے ہیں پیچھ رہے ہیں زندگی کی خطرنا گھاٹیوں سے کیسے بچیں گے جب آپ فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں گے تبیت اور پہ بھوئی قوم اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ اور معمون تصبر کر سکتی ہے جس سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ترجمہ کیا کر دی دنیا اور دنیا کی تمام جاذبیت اس سے پرہیز کرنے والے حالہ کھڑ جانے والے ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے جبکہ قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے مسخر کرنے والے متقی ہے یعنی شروع شروع پہلے ہی قدم میں متقی کے معنی بتا دی کہ مسخر کرنے والے قومیں جو ہیں یہ متقی لیکن یورپ والی نہیں ہے وہ تو آگے پھر الگ سبجیکٹ بتائیں گے کیونکہ وہ تو اس کو اپنے انہیں تو جانم بنایا ہوئے جی ٹھیک ہے جی دنیا کو تذکیر کاناعت کے محاصل کا استعمال جو ہے وہ باہمی مفادات کی گنات پر ہوگی دیکھیں جب کائنات میں معاملات کی دونے آئے گی تو ہم قرآن کی بتائی ہوئی جو مستقل اقدار کے مطابق معاملات کو تیہ کریں گے یہ دوسری چیز ہے ہم اپنے اپنے مفاد کے پیسے چلیں اپنے اپنے جذبات کا اعتبار کریں تو یہ جو قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے جذبات کریں یہ قرآن شیطان کہتا ہے جذبات کے اعتبار شیطان تو انسان کا اپنا ہی ہے خارج میں تو کچھ نہیں انسان کی اپنی نفسیات کیفیت کا نام جذبات کا اعتبار بری چیز نہیں ہے اقدار خداوندی کو چھوڑ کر جذبات کا اعتبار جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے یہ وہ چیز ہے وہ قرآن کہتا ہے فطرت کی قوت مزخر کائنات پر غور فکر سارا کچھ کرنے کے بعد جب عملات کی دنی میں آئے تو وہ مفاد کا ٹکرا ہوگا جو ہی ہم نے مستقل قدر کو چھوڑا آپ نے کسی جذبے کی پیسے چلے تو قرآن کے الفاظ ہوئیں شیطان نے ہم کو چھوڑ لیا مومنی کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک اشار کو دوری یہ ریالیٹی میں قرآن رہتا ہے اس میں جب فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لئے اس کارگائے کائنات میں پھر رہا ہے تو کیا اِنَّ لَزِي نَتَكُ اِذَا مَسْحُمْ تَائِفُمْ مِنَ شَيْطَان متقی دیکھیں چلتے پھرتے جو ہے کہیں گھومتے گھامتے میں اِنَّ لَزِي نَتَكُ متقی شیطانی خیال سامنا ہے تَائِفُمْ مِنَ شَيْطَان دانستہ طور پر نہیں وہ گے ہی اس طرف اس پرپوس سے نہیں کہیں چل پھر رہا ہے غلط معاشر کے اندر جہاں شرم مستطیرہ ہے شہطر بٹھے قطر شرم کی چنگاریاں اڑ کر بیڑ روم میں لگ جاتی ہے کہ تائفُمْ مِنَ شَيْطَان یوں گھومتے گھامتے چلتے پھرتے فضا کے اندر کوئی خیال آیا ہے یہاں متقی اور غیر متقی کا فرق دیکھ رہے ہیں تَذَكْرُو فوراں قرآن کی قدر سامنے لے آئے تھی کہ فَحِزَا وَمُفْسِرُون وہ ہو پھر تھوڑی سی تاریخ یہ آئی تھی ذرا گھومتا ہو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کارسٹرکشن ہے فَحِزَا وَمُفْسِرُون ارے وہ دیکھو جیسے ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں دیکھ رہے ہیں قرآن کا انداز سورج کے سامنے سے بادل چھٹ گیا وہ نورانیت فریس کے اندر آگئے یہ ہے متقی دیکھ رہے ہیں کائنات کی قوتوں کو مسخر کریں پرحور و فکر کریں انٹیلیکچول پراسس ہے یہ جو ہر سائنٹس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی شرط ہے پھر گھومتے گھامتے کہیں خیال آگیا ذہن فوراں اللہ کے قانون کو سامنے لیا آنکھیں کھول گئی صحیح راستے کیوں پر چل پڑا ادھر المتقین دیکھئے صحیح راستہ ابر کر کن کے سامنے آتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ہوتل المتقین قرآن کی روح سے پہلی چیز کارگاہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے سامنے صحیح راستہ ابر کر نکر کر سامنے آ جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کوئی بھی گائیڈنس ہے صرف اس میں بعض و نصیت نہیں ایتھیکل موریلیٹیز کا ذکر صرف نہیں ہے یہ صرف فطر کے قوانی اور فطر کے نظام کے اطلے غور و فکر والوں کے لئے بھی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اصل میں یہ پریزگاری جو ہم نے بنائی ہوئے تو ایک انفرادی چیز ہے دین تو اجتماعی ہے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر انڈیویجویلیٹی بڑھتی جائیں گے سب سے بڑے پریزگار دیکھیں غاروں میں بیٹھ جائیں گے نہ رہے بانس نہ بجے بانس سر کا درد یہ تو نہیں کہ سر کو کاٹ دو یہ اس کا مکمل علاج ہوتا ہے پھر کبھی نہیں ہوتا اس میں بگڑتا کچھ نہیں صرف سر بھانگی نہیں رہتا یہ ہمارے آنجوں پریزگاری ہے ہماری دنیا کو چھوٹے چلے جائیں دین تو اجتماعی ہے اجتماعی نظام کے بغیر دین کا تو تصور ہی نہیں ہوتا اب یہ مسجدوں میں متقی دونڑ رہے ہیں آؤ نا مسجدوں کی طرح دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب کئی کوئی جلسہ ہو رہا ہو مسلمان کے جو ہو رہے ہیں سارے کٹھے ہوں گے ٹھیک ہے جو ہی کسی وقت نماز کی آزان ہوئی تو یہ سارے متقی نماز پڑھنے کے لئے اٹھیں اور آپ نے اپنے مسجد پچاس مسجدوں میں چاہتے ہیں بہت سارے فرقے بنا ہر فرقے کی الگ الگ یہ سارے متقی جن کو آپ کہتے ہیں یہ ٹکڑوں میں بڑھ گئے تفرقہ پڑھ گئے ٹھیک ہے اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں جی وَلَا تَكُونُ مِنِ الْمَشْرِقِينَ ٹھیک ہے جی وَلَا تَكُونُ مِنِ الْمَشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَو یہ تیسوی سورہ ہے اکتیس باتیس آئے ہے تکی دفعہ پڑھ چکے ہیں دیکھ رہے ہیں جی یہ ہے وہ قرآن بتا رہے ہیں دیکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں کہ مدینے میں ایک مسجد بنای ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدینے میں ٹھیک ہے جہاں پہلی ایک مسجد اس مسجد کو تعلق کر رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اس رسمیں فتتا کریں قرآن نے این اسی موقع پر کہا کہ پہلی بات ہو رہی تھی ایک اور مسجد بن رہی تھی کہا ہدایت دی ٹھیک ہے کہ خیال کرنا یہ جو مسجد ہے و تفریقم بین المومنین نوبر ٹیکسو سادی جو جو بات مومنین میں فرقے کیلئے ہے یار لا تکم فی عبد آیا کبھی نہ کھڑے ہونا اس میں جب مسجد اسی سا اللہ تکوہ من اولی یوم احقو ان تکوما فی وہ مسجد جس کی بنات پہلے جسے توقع پر ہو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ آقاس لے کے اس پہ جاؤ اس تفرقہ پیدا کرنی مسجد نہیں ہر وہ مسجد جس میں تفریقم بین المومنین کی کفیت ہو شرک ہے توقع کی اوپر بنیاد اس مسجد کی ہو سکتی ہے جس میں تفریقم بین المومنین نہ ہو تو ہم ان مسجد کے ادر نوازی کو تلاش کر رہے ہیں متقیوں کو یہ تو یہاں سارے وہ مومنین نے تفرقہ پیدا کرنے والے ٹھیک ہے دیکھا متقیق کیلئے تین شرائط قرآن نے بتائی بنیادی حقائق جو دی کارگاہ فطرت میں غور فکر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تقوی کے لیے پہلی شرط ہے پھر فطرت کی قوت کو کو اقدارِ خداوندی کے لیے نوانسانی کی منفیت کے لیے سرف کرنا تقوی کی دوسری شرط ہے اس مقصد کے لیے ایک تنظیم ایک جماعت ایک امت کی تشکیل جس میں فرقہ نہ ہوگی یہ تقوی کی تیسری شرط ہے ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم گم ہوگئی تو تقوی نہیں ہوگا جی جب وہ متقی ہو نہیں سکتا تو اس کو قرآن سے کہ کیا ہدایت ملے گی اسے پڑھتے رہی تلاوت کرتے رہی یہ تو عدل المتقین ہے ہدایت تو متقین کے لیے جو شرط پر پورے ہی نہ ہوتا ہے اس کو اسے کیا رہنمائی ملے گی بھائی سفر کی رہنمائی کی تو شرط یہ کہ اٹھیں اس کے لیے تیاروں کا نکلیں گھر میں بیٹھے ہوئے تو سفر نہیں ہوتا ہے تو عدل المتقین ہے قرآن نے جگہ جگہ سیروف الارت کا آئے چھے بٹا گیار جاؤ چلو پھر ہو ٹھیک ہے اس پہ عمل پہرائی کرو ٹھیک ہے اور یہ ہیں کہ اندر حجروں میں گھوسے ہوں گا یا یہ مغرب والے دیکھیں یہ جو اگر نسہل ہیں تو اس پر زمین کے ہنگاں میں بری ہے مستی ہے اندیش ہے ہا ہے افلاکی دیکھ رہے ہیں اب یہ دل المتقین ہے یا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے دیئے ہوا ٹائم ٹیبل مکمل ہے محفوظ بھی اللہ آ رہے بھی ٹھیک ہے اس کو کنسرٹ کر اب جس طرح ایمان کا ترجمہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایمان اللہ زینہ یومینونہ دیکھ رہے ہیں ہاں یعنی چلنے سے پہلے وہ تو انہار کر لیتے ہیں کہ صحیح ٹائم ٹیبل جو ہے کنسرٹ کیا جا رہا ہے تقوی کا لفظ تو پھر بھی کم آئے گا ایمان کا لفظ تو آپ قرآن کے اندر دیکھیں ہر سطح پہلا ہوئے ہیں ستہ ستہ بنیاد ہی گئے ہر راستہ چلنے والوں کو اگر اکل شعور ہے ذہن میں وہ آوارگی نہیں کرنا چاہتا مسافر بننا چاہتا آوارگی سورات ویگا بانٹ بن گیا اور ڈائریکشن لیس منزل پہ پہنچنا چاہتا تو اس کے لئے پہلی چیز یقین ہے ٹھیک ہے پروسس کوئی ایکسپیریمنٹ کوئی ریسرچ کرنی سکتے ہیں جب تک اس کے جو بیسک فرنمنٹل لاز ہیں یہ اساسی کامانین ہیں جس راستہ ان کے مطلب یقین ہوگی صحیح ٹھیک ہے ہمیشہ امن کا باعث ہوتا ہے یاد رکھو یہ کنوکشن قرآن کہتا ہے اس میں آپ کنوکش ہو جائے اس کا فید ترجمہ کرنا بھی غلط ہے یہ یاد رکھیں یہ چیز دلائل و براہین کے بغیر تو ایمان ایمان نہیں کلا سکتا ٹھیک ہے اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے کنوکشن یاری جو لاجک علم و بسیدت کے اوپر علم و بسیدت دیکھیں مومن کی تو نشانی ہے قرآن میں بتائیے یاد غلط زینہ ازا ذکرو بے آیات ربہم لم یخیرو علیہ سمم و امیانا پچیس تہتر اور تو اور جب ان کے سامنے تیرے رب کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ بھی ان پر اندے بہرے گونگے بن کر نہیں جھکتے وہ انہیں ایسے نہیں مانے ان کے سامنے قرآن کے کمانین بھی ہیں پھر بھی دیکھ رہے ہیں قرآن مومن کی ڈیفینیشن کیا بتاتا ہے یا عباب عقل اور عرباب ایمان کی ایک ہی بات کرا دیتا ہے فتق اللہ پیسر بٹا دس دیکھو تقوی فتق اللہ یا اولی الالباب اللہ زینہ آمنو یہ پیسر بٹا دس کہہ راستے کی خطرناک گاٹیوں سے قانون خداوندی کی نگرداش کر کے بچو اولی الالباب سہربان اکل و وسیلیت اللہ زینہ آمنو اگر وہ اولی الالباب نہیں ہیں تو آمنو میں آئی نہیں سکتے یار یہ بنادی چیزیں یاد رکھیں آپ یہ آمنو یومنو دیکھ رہے ہیں یہ ورب ہے فیل ہے یار یعنی یہ اس میں کچھ ایکشن کرنا پڑے گا کچھ کرنا ہوگا تب یہ حاصل ہوگا پیداشی تو کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جس سے بھی کچھ کر کے نہیں دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا غور کیا قرآن ورب کیوں لائے یہ تو فیل ہے یار اس میں کچھ کام کرنا ہوتا ہے کام کر کے ایسا نتیجہ بنتا بغیر کیے ہوئے تو ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ زین آمن دلیل و برحان علم و بصیرت فکر و تدبر اس کے بعد اندھے بہرے بن کر نہیں جھکنا اس طرح صرف کرنے کے بعد ان صداقتوں کے وہ جو یقین ہوتا ہے یہ اللہ زین آمنو ان میں آئیں یہ سگداتیں ہیں ان کو حق مانتا ہے وَالْيَعْلَمَ الَّذِينَ هُوتُ الْعِلْمَ اَنَّا الْحَقُّ مِنْ رَبَّكَ فَيُمِنُوا بِهِ دیکھیں بانچ چونس ہوتو الْعِلْمَ عربابِ علم و بصیرت کی روح سے اس چیز کو جان لے فرق ہی اَنَّا الْحَقِي حقیقت ہے تیرے نشما دینے والے فَيُمِنُوا بِهِ تو پھر اس کے اوپر درست امان لاتے ہیں جب اس طرح امان لائے تو قیفیت کیا ہو جاتی ہے یہ دیکھیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم پھر وہ دل کے اندل جاتی ہے بات شکو 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 دیکھل کہ بائیس بٹا چھو گا یوں مانی ہو چیز اس کے سامنے انسان کا دل خود بخود جھوک جاتا ہے یا یہ آیت یاد رکھے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم پھر چھوک جاتا ہے جب وہ شکو کو شکو بات ہٹ جاتے ہیں تب انسان کا جو ہے زہن جھکتا ہے اس طرح اب یہ ہمارے جو جتنے بھی ہیں یہ ہمارا مرویجہ ایمان ہے کیا ہے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوگی جو اس گھر میں مانا جاتا تھا اس قسم کام مان رہے ہیں اتفاق سے مسلمانوں کے گھر میں ہوگی ہنفیوں کے گھر میں ہنفی شیعوں کے گھر میں شین اور اس طرح فرفرقیں ہیں بہت سارے قرآن کہتا ہے جب کہا جائے کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے اس کہتے ہیں باکر کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو اسلاف کی روش پر چلے گی ٹھیک ہے تکلیت پرستی دیکھ رہی قرآن نے دو لفظوں میں بات صاف کر دے دو لاتانا عباؤم لا یا کرینا شیعون ولا یا تدون دو بٹا ایک سوزے کفیت آئیس سے کیوں نہ کہتے ہیں کہ عباؤ اجداد انہوں نے بھی عقل و فکر سے کام نہ لیا نہیں صحیح راستے پر چلے اور یہ بھی ان کے اتباع میں عقل و فکر سے کام لے نہ صحیح راستے پر چلے اب اگلی آہات بڑی زبردست ہے یہ دو ایک سوزے کرتے ہیں یہ چروائے کی بات کر رہے ہیں قرآن چروائے باپ سے کچھ آبازیں لا معنی سیکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ چلیاتا ہے وہ بھیڑے ہیں عقل و شعور کا سوال ہی نہیں گھڑھریہ جس نے کوئی چیزیں میں بصیرت کی بینا پر نہیں چند آواز ہیں ہماری پیس ٹھوٹ ساری ایسی ہے اور ہم کی چھے فالوورز ہیں بڑوں سے سنی اب یہ کفیت یہ ہے کہ آواز دیتا ہے جس کے آواز پر ساری لگی یہ ہے کچھ وہ یوں مڑ جاتی ہیں کچھ بھاگنے لگتی ہیں کہتے ہیں یہ کفیت انسانوں کی ہے سمم بکموں امیون فہم لا یاکلون اندھے بہرے گونگے عقل و فکر سے کام ہی نہیں کہتے ہیں یہ ایمان والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرائے گا ادو الاللہ الا بصیرت انعاو امان اتوان بارہ ایک سوال میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں قرآن کی طرف علاوہ جے بصیرت لاجک پہ ریزنس پہ انٹرلیکٹ پہ اور جو میرا فالوور ہوگا وہ بھی ایسا کرے گا تو ہم پیداشی مسلمان ہیں ہماری پوزیشن یہ قرآن کی یہ آیت بڑی فٹ ہوتی ہے جس وقت یہ مسلمان ہونے کے بعد سلنڈر کر دیا تھا کچھ بدو ہونے ٹھیک ہے تو این اس وقت کہ ہمیں ایمان لائے ٹھیک ہے تو قرآن کیا کہتا ہے سنو اس پراسس کی روز سے وہ ایمان نہیں لائے لوگ کل لہم تو مینوں انچاس مٹھا چودہ ٹھیک ہے اسے کہو تم ایمان نہیں لائے آمانہ نہ کہو ولیکن کولو اسلم نہ کہو کہ ہم نے عظمت شان دیکھتی ہے آپ کی تو جگہ ہے